ٹھیک ہے دیکھئے آپ جب لیبل اپنے اوپر لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کہ میں ایسا ہوتا ہے آپ جب اپنی قدر اور اپنی اہمیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کی خوبیاں تو آتی ہی نہیں ہے آتی کیا ہے خامیہ میں اگر آپ سے سوال پھوچھوں آپ اپنے آپ کو کتنا اہم سمجھتے ہیں تو جیسے آپ اپنا معواز میں شروع کرتے ہیں جہن میں آگے آنے میں خوبی نہیں آتی آگے آنا تو میرے سارے یہ مسئلہ ہے میرے سارے مسئلہ ہے میرے بال چھوٹے ہیں میری نات تھوڑی سی چپٹی ہو دی تو زیادہ اچھا ہوتا ٹھیک ہے پیٹ میرا گابے نکلا ہو آئے یعنی جتنی آپ کے اندر خامیہ ہیں نا وہ اکدام ہائلائٹ ہو جاتی ہیں تو ایک ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھئے میری جو ذات ہے اور شخصیت ہے وہ خوبیاں اور خامیہ دونوں کا مجموع ہے میرے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی میرے اندر کچھ خامیہ ہوں گی جب بھی بات آئے کہ آپ کیسے ہو تو آپ کے ذہن میں دونوں بات آنی چاہیے کہ یہ اندر میرے خوبیاں ہیں اور یہ میرے اندر خامیہ ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہم کلاس کے اندر سیشن کے دوران بچوں سے کہتے ہیں کہ بتائیے آپ چھ خوبیاں اور چھ خامیہ لکھیں صحیح تو خامیہ تو چھ جلدی لکھ دی جاتی ہیں خوبیاں جو چھ ہوتی ہیں تو سو سو سکے لکھے جاتی ہیں خوبی ہے نہیں ہے پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے کنفیوز ہوتا ہے اس کو میں خوبی مانوں یا نہیں مانوں اور خامیہوں کے اندر پوری لائن لگا تھے ڈرائن صحیح نہیں ہے رائٹنگ صحیح نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سٹائل صحیح نہیں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو قد صحیح نہیں ہے قد چہرہ کا رنگ صحیح نہیں ہے بالوں کا سٹائل باڈی سے میچ نہیں کرتا یہ خامیاں لس بنا دیں گے پوری خامیوں کی ٹھیک ہے تو یہ بہت خطرناک ہے جب آپ اپنے بارے میں جب بھی سوچنا شروع کریں کہ آپ کتنے ایمپورٹنٹ ہو تو آپ دونوں کو بیلنس لے کے چلیں یہ میری خوبیاں اور یہ میری خامیاں ہیں میں کھانا بہت اچھا پکا لیتی ہوں میں بہت اچھا ٹیچر ہوں میں جب کھڑے ہو کر پڑھاتا ہوں تو اپنے الفاظ کو بہت اچھے دریقے سادا کر دیتا ہوں یہ خوبیاں میرے اندر خامیاں بھی میرے اندر ہیں تو وہ خامیاں جو ہے اچھا ایک بات اور یہاں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ اپنی خامی کو تصور کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈاؤن ہوتے ہیں آپ کی جو طبیعت ہے اس میں چرچڑا ہاتی ہے یہ جہاں بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ صحیح نہیں ہو سکتا یاد رکھئے خامی جو ہے اور خوبی جو ہے ہر خوبی is the function of time everything every ability is the function of time یہ جملہ آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے every ability is the function of time آپ کسی مجبے میں کھڑے ہیں کسی آدمی نے گانا گایا بہت اچھی آواز میں اب آپ اس سے compare کرتے ہیں اہو اہو دیکھو اس کی آواز کتنی اچھی ہے اور میری آواز تو پھٹا با بانس ہے اس ٹائل ہی ہوتا ہمارا اس کی آواز دیکھو کتنی اچھی ہے میری پھٹا با بانس ہے نہیں آپ کہیں اس کی آواز بہت اچھی ہے اس لیے کہ اس نے time لگایا ہے میں بھی اگر time لگاؤں تو میری آواز بھی اچھی ہو جائے گی یعنی یہ میری خامی نہیں ہے پھٹا با بانس بات یہ ہے کہ میں نے time نہیں لگایا everything is the function of time every quality is the function of time آپ کی خامی نہیں ہے quality کا نہ ہونا آپ کی خامی نہیں ہے کیوں خامی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اس پر time نہیں لگایا صحیح مثال کے طور پر ہم کہیں بھئی کھانا بہت اچھا پکا لیتی ہے یہ خاتون بڑی تعریف ہو رہی ہے ان کی پورے اس میں آپ جو آپ کا دل دماغ جو ہل رہا اندر سے کہ یہ تو بڑی زبادہ سے ہم تو جب بھی پکاتے ہیں تو پتا نہیں کیا پک جاتا ہے تو یہ دراصل آپ کی خامی نہیں ہے یاد رکھئے کہ کوئی شخص خامی لے کے پیدا نہیں ہوتا اور کوئی شخص خوبی لے کے پیدا نہیں ہوتا رجحانات ہوتے ہیں لیکن exact خوبی اور خامی نہیں ہوتی خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے آپ نے اس سلسلے میں ٹائم لگایا ہوتا ہے خامی کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ نے اس سلسلے میں ٹائم نہیں لگایا ہوتا ہے میں جب چھوٹا تھا بچپن میں تو میرا میت بہت اچھا نہیں تھا میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں میرا میت اچھا نہیں تھا میں دسویں جماعت میں میت کے سوال یاد کرتا تھا پالی لائن میں oli کی پاور دو پلس ٹو ای بیں پلس بی سکار ایک پاور دو پلس پلس ڈیوپلس ڈیسکار ایک پاور دو پلس دی اسکار ایک پاور دو پلس پلس پلی لائن üst جنہی لائن میں اس پر ٹائم لگاؤں گا میں نے دو جانا تین گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے دو گھنٹے اس پر لگانا شروع کر دی ہے تو اگلے دو سال کے اندر اندر میرا میت کیا ہوگا بہت سٹرونگ ہو گیا ٹھیک ہے تو خامی ہماری کمزوری نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیں آپ کے بات کہ جب بھی آپ کو احساس ہو کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو آپ کے پاس دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے یہ خامی اس لئے ہے کہ میں نے اس کے لئے ٹائم نہیں لگا میری ٹیچنگ اچھی نہیں میں بچوں کو پڑھا دوں بچے سمجھ نہیں پاتے یہ میرا مسئلہ ہے بھائی مسئلہ نہیں ہے یہ خامی نہیں ہے یہ آپ کی ویلیو کو کم کرنے والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اس پر ٹائم نہیں لگا جب آپ اس فارمولے کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی نظر میں آپ کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ دنیا کا سب سے مظلوم آدمی سب سے کمزور آدمی سب سے خراب آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہو سب سے زیادہ خامیہ تو میرے اندر ہیں ٹھیک ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہو تو پھر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کنفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہار جانے کا خوف مسلط ہو جاتا آپ پر ہار جانے کا خوف کب مسلط ہوتا ہے جب آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ یہ میری ذاتی خامی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے لیکن جز دن آپ کے پاس یہ بات آجائے کہ یہ خامی اس لیے ہے کہ میں نے اس پر ٹائم نہیں لگایا ہے تو آپ دیکھئے آپ کا خوف ختم ہو جائے آپ بلو میں ٹائم لگاتا ہوں ٹھیک ہے آپ شیڈیول بناو گے آپ بلو گے ٹھیک ہے میں ڈسپلن گریئیٹ کرتا ہوں وہ دانا ایک گھنٹہ اس پہ لگاؤں گا بلا چھے چھے بلا ناغا اور آپ اس پہ لگانا شروع کرتے ہیں تو پتہ جلتا آہستہ 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 وہ جو خامی آپ کی تھی وہ خوبی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ آج اچھے طریقے سے جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں گورنمنٹس میں پڑھتے تھے تو نات کے لیے بلاتے تھے جب کلاس میں سے تو دو تین بچے آتے تھے جن کے آوازیں بہت اچھے تھیں ہم جب بھی آتے تھے ہمیں یہ کہہ گے کہ تمہارا تو گلہ پھٹاوہ باہن سے جاؤ بیڑے آؤ صحیح تو وہ ہم نے اگر یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ یہ تو پھٹاوہ باہن سے اب صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی نہیں کہا سکتے تھے لیکن ہم نے جب ہم نے یہ فارمولہ سیکھا زندگی کے اندر کہ خامی کوئی نہیں ہوتی آدمی میں آدمی میں خامی کوئی نہیں ہوتی اسے وقت نہیں لگایا ہوتا اس ڈائریکشن میں وہ وقت لگائے گا سری ہو جائے گا یہ میں آپ اگر کہیں تو تجربہ کر آگے دکھا سکتا ہوں یعنی یہاں پیچر آتے ہیں بہت سارے سبجیک میں کمزور ہوتے ہیں نہیں پڑا پاتے لیکن وہ وقت لگانا شروع کرتے ہیں دیکھیں آہستہ 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 وہ اسی سبجیک کے اندر بہت ماہر ہو جاتے ہیں ہمارے ہمیں اس ہیں مستحسین دیکھیں شروع میں جب میں نے ان سے کہا تھا آپ سوشل اسٹیڈیز پڑھائیں گی تو ان کے حواظ باختاف ہے اوکر صاحب میں نے زندگی میں کبھی سوشل اسٹیڈیز نہیں پڑی یہ تو میں کریں نہیں سکتی یہ تو میری نیچر نہیں ہے مجھے اچھی نہیں لگتی یہ بات یہ تو میرے بوجھ ہے تو میں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ کہ ٹائم لگائی ہے پھر ٹائم لگائی ہے روزہ نے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھنا شروع گیا اور آج وہ سوشل اسٹیڈیز بہترین ٹیچر کے طور پر مانی جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے نا تو کبھی بھی یہ مس سمجھے جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ میری خامی ہے تو پھر وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی کسی بھی خامی کو خامی نہیں مانے کسی بھی خامی کو آپ کی ذات میں جو خامی آپ کو خامی نہیں مانے وہ خامی تھوڑی ہے ٹائم نہیں لگایا ٹائم ٹائم لگائیں گے اور جب بھی آپ دوسروں سے کمپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو کمپیر کر کے اپنے آپ کو چھوٹا اور دوسروں کو بڑا سمجھنا شروع کر دو یعنی میں کمپیر کرتا ہوں کہ یہ کتنا زبردست ہے اور میں کتنا بونا لگ رہا ہوں اس کا سامنے روپے میں پیسے میں لباس میں صلاحیتوں میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں گئے وہاں لوگوں نے بہت زبردست اور شاندار کپڑے پہنے میں ہمارے کپڑے معمولی سے ہیں تو آپ ہم کو فیل کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں اور ہم کیا ہیں بہت چھوٹے ہیں نہیں آپ کو فوراں اس کو بیلنس کرنا جائے کیسے انہوں نے اپنا ساری صلاحیتیں کس چیز پر بنانے میں لگائی ہیں کپڑے پیسے دولت اور ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں کس چیز پر بنانے میں لگائی ہیں کاریکٹر صلاحیت اخلاق پبلک سپیکنگ لوگوں کے ساتھ باتشیت لوگوں کی تبدیل کرنے کی ایبیلیٹی تو اگر اس نے بہت سارا لباز بنا لیا ہے بہت سارے پیسے بنا لیا ہے تو میں نے بھی بہت ساری جیسے بنا لیا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر میں چاہتا ہوں اس جیسا ہو جاؤں تو یہ سارا کام چھوڑ دوں دوبارہ سے شروع کر دوں پیسے بنا نا تھوڑے دنوں کے بعد میں بھی اس کے جیسے ہو everything is the function of time ہر وقت یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے جب بھی آپ compare کر رہے ہوں لوگوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک جملہ آنا چاہیے everything is the function of time جب بھی آپ اپنے اندر کوئی خامی دیکھیں کوئی کمی دیکھیں آپ اس سے ڈاؤن نہ ہو آپ کی طبیعت میں چرچرہت نہ ہے آپ کہیں everything is the function of time وہ بہت اچھی ڈائنگ بناتی ہے یہ لڑکی بہت خوبصورت آپ اس کو دیکھ کے کریں آئے بھائے دیکھو کتے اچھی بنا رہی ہیں ہم سے تو کچھ نہ بنے یہ اب آپ نے کیا کر رہا آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ دوسرے سے متعین کر رہا ہے نہیں بھئی دوسروں سے متعین نہیں کر رہے آپ کہیں اس نے ٹائم لگایا ہے اس لئے اس کو ڈائنگ بہت اچھی آتی ہے میں نے ٹائم نہیں لگایا مجھے ٹائنگ نہیں آتی ٹائم لگاؤں گا میری رائٹنگ بہت خراب تھی مجھے یاد اچھی طریقہ سے یعنی بچپن کے اندر میں آپ کو بتاؤں اگر تو آپ حیران ہوں گے میرے والد رائٹنگ کی خرابی کی وجہ سے روز آنا شامی ڈیوٹی پر سے آکے مجھے بٹھاتے تھے کہ سات صفے لکھنے ہیں کتنے سات صفے لکھنے تو میں روز آنا سات صفے لکھتا تھا ایک اردو کا میں ایک کہانی لکھیں اور میں لکھتا ہوا کئی سال تک رائٹنگ رائٹنگ میری صحیح نہیں ہوئی میں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ میری رائٹنگ صحیح نہیں ہوگی لیکن جب میں نے یہ مطالعہ کیا اور اپنے ایررز کو قابو پانے کی کوشش کی تو میں پھر میں نے سوچا کہ میرے اندر کیا خامی ہے تو وہ آبا بھائی رائٹنگ صحیح نہیں ہے تو میں نے کہا رائٹنگ صحیح نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ میں نے ٹائم نہیں لگایا میں نے کہا چلے ہم میں ٹائم لگا تو میں نے جناب سب سے پہلے خطاتی کے بنیادی عصول سیکھے اب بھائی جو رائٹنگ کراتے تھے وہ تو بس لکھو کس عصول سے لکھو کیسے بنا ہو حروف کیسا بنے گا لائن سے نیچے اترے گا یہ کچھ نہیں تو ٹیکنیکل نولیج کچھ نہیں دیا میں نے بات میں کہا ٹیکنیکل نولیج لی خطاتی کی بنیادی عصول سیکھے قلم کاٹے اسے بے بنانا سیکھا نون بنانا سیکھا اور آپ دیکھیں اب جو ہے وہ قدر بہتر رائٹنگ جو ہے وہ بورٹ پر جو آتی ہے میری یا کاپی میں لکھی آتی ہے تو یہ رائٹنگ کی خرابی میری خامی نہیں تھی جس کی بنیاد پر میں اپنی ویلیو کو کم کرتا یاد رکھیں میری جب بھی آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہو کسی وجہ سے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ وجہ پکی ہے بلکہ کہیں یہ وجہ اس لیے کہ میں نے اس پہ ٹائم نہیں لگا that's it تو دیکھو کچھ بھی جو ہوں گا آپ کو فیل ہو گا کہ کیا وہ نہیں لگایا میرے ٹائم ٹائم لگا ہوں تو کیا ہوگا صحیح ہے وہ بچے چلا رہے تھے ہمارے ایک دوست تھے وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے ایک پہیے کے اوپر مستہ بولا اگر تم نے چلا سکتے ہو میں نے کہا میں نے کہا بھی نہیں چلا رہا آبے یار تم نے تو کچھ نہیں کرا زندگی وہ وہ ڈاؤن کر رہا ہے وہ آپ کو کیا کر رہا ہے ڈاؤن کر رہا ہے تم نے کہا لائف کا بھی انجرائی نہیں کیا جو زندگی میں مزا ایک پہیے پہ مرساکل جلانے میں کسی میں نہیں ہے اب میں ڈاؤن ہوں مرساکل خرید کر لاؤں ٹیکٹس کروں دوشار کروں بھائی غلط ہے میں نے فوراں یہ کہا بھائی ساپ ایک تو میری خواہش نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری خامی نہیں ہے میں ٹائم لگاؤں گا تو یہ بھی کر لوں گا لیکن سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں تو کیوں لگوں ٹائم میں تو بہت ساری دوسری چیز ٹائم لگا رہا ہوں آپ لگا سکتے ہیں اس پر اچھا اپنے آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو ڈاؤن کیا جائے نہیں یاد رکھیں آپ اپنے آپ سے محبت کرنے کا قطع ہی مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی برزتی کریں آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں آپ اپنے آپ کو اوپر کریں یہ دو لغز استعمال کرتے ہیں ہم خود پسندی ٹھیک ہے اور اپنے آپ سے محبت اپنے آپ کو اہم سمجھنا دو الگ الگ باتیں ہیں اپنے آپ کو اہم سمجھنا ایک الگ بات ہے اور خود پسندی ایک الگ بات ہے خود پسندی آپ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں آپ اپنی قوالیٹی اس کو آگے بڑھانے کے لیے خود پسندی کا تعلق دوسروں سے ہے اپنے آپ کو ایمپورٹنٹ سمجھنے کا تعلق دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا چلی جنب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کیا ٹائم ہو گیا ہمار پس ٹھیک ہے اپنی ذات کی نفی مت کریں اپنی ذات کی نفی اپنے آپ کو اگنور مت کریں یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہاں گیا ہمارا ٹسٹر اپنی ذات کی نفی مت کریں آگیا اگلا پوائنٹ تیسرا اپنے ذات کی نفی مت کریں ہم تو ہنیس قابل اور ہمت بولیں ہمارا کیا ہے ہم تو ہنیس قابل ہمارا ہونا نہ ہونا نہیں بھائی بلکل نہیں یہ ذات کی نفی ہے صحیح مطلب آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ تین لوگ ہیں آپ نے اس میں سے آدھی توڑی آدھی اس کو دے دی اور آدھی اس کو دے دی اور خود بھلا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذات کی نفی ہے ذہن میں ڈال لیجئے آپ آپ اس کے تین حصے بنائیے ایک حصہ اس کو ایک حصہ اس کو اپنے آپ کو احصار اور قربانی ایک الگ چیز ہے احصار اور قربانی کسی خاص موقع پر آتی ہے ٹھیک ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو روٹی نہیں دی اس وقت تک مر جائے گا اب آپ احصار اور قربانی میں آتے ہو آپ حیلپ اور ہمدردی میں آتے ہو لیکن یہ روز کا معمول ہے روز کے معمول میں آپ ایسے نہیں کرتے کہ آدھی روٹی اس کو دیتے آدھی اس کو دیتے خود بھوکے رہے نہیں یا آپ نے آپ کو آپ نے کیا کر رہا ہے نیگلیکٹ کیا ہے اپنے آپ کو نیگلیکٹ مت کریں یہ باس میں میں رہی ہے اپنی ذات کی نفی ملکہ خدا نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے خدا نے آپ کو اہمیت دی ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کر رہے ہو اپنے آپ کی جو ہے وہ اپنی ویلیو کو مانی نہیں رہو نا منوار ہو نا مان رہو سمجھنا رہی بات آپ کو ایسے سمجھو آپ کہ دنیا کی ہر چیز اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ ہے وہ جھتاتی ہے جہاں میں ہوں ایسے ہی آپ بھی اپنے ہونے کا ثبوت دیں کہ میں ہوں اہم ہوں جب آپ اپنے آپ کو اگنور کروگے تو سارے لوگ آپ کو کیا کریں گے اگنور کریں گے یاد رکھنا ہمیشہ لوگ شروع میں آپ کو اگنور نہیں کرتے وہ کب آپ کو اگنور کرتے ہیں جب کئی سالوں انہوں نے دیکھ لیا ہوتا یہ تو اپنے آپ کو اگنور کرتا ہے ہم بھی اس کو کیا کرنا شروع کرتے ہیں اگنور کرنا شروع کرتے ہیں اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہو تو پھر لوگ بھی آپ کو اہمیت دیتے ہیں لہٰذا اپنی ذات کی نفی مت کیجئے ایسے جملے مت بولیے ہمارا کیا ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ایسے نہیں بولیں ہم کیا ہم تو گزارہ کر لیں گے ایسے مت بولیں بولیں نہیں بھائی میں بھی ہوں میرا حصہ کہاں ہے صحیح مطلب یہ کہ ایک ایک گلاب جامل سب کے حصے میں آرہا ہے اور آخر میں آپ آدھا کھا رہو کیوں کیا سواب ملے گا جنت میں گاؤ گئے گا ہمارا سب ایک ایک کھا رہے ہیں آپ آگا کھا رہے ہیں بھر آپ کھا ہی نہیں رو تو یہ الگ بات ہے آپ کو شعور ہے آپ نے خود سے فیصلہ یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں شعور بھی نہیں ہے دل بھی چاہ رہا ہے کہ کھا رہے ہیں نہیں ہے ہم سب کو ایک ایک دے دیا اور اپنا حصہ بھی نہیں نکالا اور بلس چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں قربانی یہ نفیح ہے اپنی ذات کی آپ ایک ایک سب کو نہ دیں ایک میں سے تھوڑا سا نگال لیں تھوڑا سا ہر ایک میں سے نگال لیں اور اپنا بھی اتنا ہی بانانے جتنا ایک گلاب جامون ہوتا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اپنے امپورٹنسی ہے آپ اہم ہو بھائی آپ نے اپنے آپ کو غیر اہم کیوں تصور کر لیا ہے آپ زندگی اور دنیا سے اپنے آپ کو مائنس کیوں کر لیا آپ نے کس نے کہا آپ کو ایسا کرنے سے کیا کوئی سواب کا کام ہے تو کریں آپ کہ سواب ملیوں ایسا کرنے سے آپ کو گوشت کا پریج ہے گوشت مت کھائیے لیکن گوشت کا پریج نہیں دل بھی چاہ رہا ہے بریانی کی پلیٹ رکھی بھی جس میں چار بھوٹیاں ہیں چاروں آپ دوسرے کو دے دیر ہوئی تو کھا لے آر پتہ نہیں کیوں انہیں بھائی چاہ رہے ہیں دو آپ کھائیے دو میں کھاؤں گا ایسے کیسے چھوڑ دوں اپنا حصہ تو قربانی کا معاملہ الگ ہے ایسا اور قربانی ہمدردی یہ ایک الگ تصورات ہیں یہ بیماری کہ میں سلف پٹی میں مقتلا ہوں دنیا کا سب سے کمزور آدمی میں ہوں ساری دنیا مجھ پر ظلم کر رہی ہے میں تو ہوں ہی ایسا میری تو بات میں کوئی دم ہی نہیں ہے لوگ میری بات کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں میں کیا بھولوں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ اکثر لوگ ایسے بول رہے ہیں اپنے بارے میں تو دراصل وہ بیمار ہیں وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے ہم چاہیں گے کہ آپ سب لوگ اس بیماری سے باہر نہیں کلائیں میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نگلیں گے اس بیماری سے باہر ابھی تو میں صرف بیماری ڈائیگنوز کر رہا ہوں کہ بیماری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کا بہترین ایمیج کا انتخاب کریں اپنے لئے ٹھیک ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم سوال پوچھتے لوگوں سے بھئی آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں تو پہلے ایزین میں کیا آتا ہے خامیہ اچھا ہوگے تھا نہیں ہم پسند نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے لیس بنائیے ایک اوپر سے شروع کریں نیچے تک کیا کہ چیزیں پسند نہیں ہیں بولا بال پسند نہیں ہیں گھنگریالیں ہیں اگر سیدھے ہوتے تو اچھا ہوتا پشانی چھوڑی نہیں ہے کتابی چہرہ نہیں بندا چھوڑی سی پشانی ہے آنکھیں جو وہ چہرے سے میش نہیں کر رہی ہیں وہ لکھتے ہیں لوگ بہت ساری باتیں ڈال صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ جب میں چلتا ہوں نا تو جھک کہ ہوں چلتا ہوں یہ میں کوئی پسند نہیں ہے ایسا چلتا نا لوگوں کی طرح لیکن کیا کہ انہوں چلے ہی نہیں جاتا ایسی چلتا ہوں یہ چلنا میرا سیٹ نہیں ہے یعنی وہ ان کو جب بولو نا کہ کیا مسئلے ہیں تو وہ مسئلے لکھ دیتے ہیں قد بہت لمبا ہے کچھ کہتا ہے میرا میدہ سیٹ نہیں ہے میدہ سیٹ نہیں میدہ ٹھیک نہیں ہے میرا میرے جگر صحیح کام نہیں کرتا اتنی خامی آؤں بتائیں گے اپنے میں جگر کام نہیں کرتا میری ایک آنکھ بہت پھڑکتی ہے یہ والی یہ سیٹ نہیں ہے اگر نہیں پھڑکتی نا تو بڑا زبردست تھا صحیح اور میں جب پسین آتا ہے میری پسینی میں اسمیل بہت یہ کہا ہے مسئلہ ہے میرے ساتھ پسینی میں اسمیل بہت ہے اچھا میں اگر ایک دو دن دانت نہ مانجھوں تو میرے موں سے بہت بدبو آتی ہے یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ لسٹ ایسی بن دیئے تو پھر ہمیں سوال یہی کرتے ہیں کہ بھائی ایک کام کریں اس میں سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں جو نہیں ہو سکتی ہیں وہ بگل لیں جیسے کہتے ہیں میرا میدہ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ایسا کریں یہ میدہ نکال لیں دوسرا میدہ لیں باگار سے بلا ایسا تو نہیں ہو سکتا تو بلا نہیں ہو سکتا تو پھر تو یہ ہے آپ کا اب یہ تو ماننا پڑے گا تو پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ میرے بال گھوکرے آلے ہیں it's okay قدرت نے مجھے دیئے ہیں I accept it میں اسے خبول کرتا ہوں یہ جو کمپریوں بناتے ہیں کاسمیٹک کی جو ہوتی ہیں کاسمیٹک کی جو کمپریوں ہیں جو سلپسٹیک پارڈر باڈی سپری اور یہ چیزیں بناتی ہیں یہ دراصل آپ کو روز آنا اشتہار دکھا دکھا کہ کیا بتاتے ہیں پتا ہے جو بتاتے ہیں آپ صحیح نہیں ہوں ہمارا باڈی سپری کرو گے نا پھر صحیح ہو گے ہمارا منجن لگاؤ گے نا پھر صحیح ہو گے ہمارا ٹوپس یوز کرو گے نا پھر صحیح ہو گے یہ تمہارے جو کرلی بال ہیں نا صحیح نہیں ہے یہ دیکھو ہمارے آئے کو آتی ہے ڈیوائیس وہ خریدو وہ لگا کے جب تم کرلی ہائر کو سٹریٹ کرو گے تو پھر تم صحیح ہو گے اب ہم بے یہاں آیا میں صحیح تو نہیں ہوں میں بہت مسئلہ میرے ساتھ بھائی میرے ساتھ سارے بال جو کرلی ہیں جلدی جلدی خریدتے ہیں آپ وہ لگاتے ہیں باڈی سپری لگاتے ہیں بھائی پسینہ ہے تو ہے اس میں بدبو ہوگی تو ہوگی نیچرل ہے اس میں کیا ایشو ہے نہیں آپ اگر نیچرل پسینہ آ رہا ہے اور اس کی بھو ہے تو آپ صحیح نہیں ہوں آپ خراب ہو گئے اب آپ کو اپنی لائف آپ کی تباہ ہو گئی اب آپ کی سیٹ کب ہوگی جب آپ ہمارا ریولان کا باڈی سپری اس پر استعمال کریں آپ جیسے آپ باڈی سپری ریولان کا لگاتے ہیں آپ مطمئن ہو جاتا ہیں ریلیکس آپ سیٹوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو باہر آنا پڑے گا میں ایکسپٹ کروں یہ میرے بال ہیں it's okay کنگر کرنا ضروری ہے کنگر کروں آپ کو یہ بال مجھے نہیں چاہیے دوسرے جائیں مشین لے آؤں اس کو سیدھے کرنے میں لگے رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا میں اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہا میں اپنے بال کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تو دوسرے میرے بال کو اچھا کیسے بولیں گے یہ ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نفی مت کریں اپنی ہر چیز سے محبت کریں ڈالوں سے تو آنکھوں سے شیشے میں کھڑے ہو کر یہ بات کا ہے یہ ایک تھوڑی تیڑی لگ رہی ہے بھائی ہے یہ تیڑی ہے نا یہ ترچھے نین ہیں واؤ اور یہ بھی سب کے نہیں ہوتے نا یہ فطرت اور قدرت نے مجھے ہی ترچھے نین دی ہیں گانا ہے نا ترچھے نینوں والی یہ بات کہیں کہ یہ مسئلہ ہے نہیں بھائی مسئلہ نہیں ہے یہ قولٹی ہے ہاں مطلب آپ میں جب تک یہ بھموں کو ترچھوائیں گی نہیں جب تک یہ وہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے اچھا لگنا آپ اچھا لگنا بھی آپ کا حق ہے آپ اچھا لگیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں نہیں میں ایسی اچھا لگوں ٹھیک ہے کریں لیکن اس کو خان بھی نہیں سمجھیں کہ اگر کسی دن آپ نے بھمیں نہیں ترچھوائیں نہیں تو آپ upset ہیں جائیں نہیں رہے پارٹی میں بیڈ میں چھپکے نقاب ایسی یوں لگایا ہے کہ بھمیں نہیں دیکھیں کیوں مسئلہ ہے ہاں کے ساتھ نہیں یہ نہیں حسن اور اچھا لگنا آپ کا حق ہے کہ اختیار کریں لیکن جب نہیں کر پائیں تو خامی نہیں سمجھیں ایسا میں نے دیکھا بہت سے لوگوں بڑا ہی رہا ہے یہ اتنا کیوں لگا ہے تو پہلے تو سمجھ میں آپ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی نفی مت کیجئے اپنی اپنے چیزوں کی اپنی بارڈی پارٹس کی اپنی عادتوں کی اپنی خامیوں کی جو نیچرل خامیاں وہ تو ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ صحیح کر سکتے تو کر لیں میں پسینے کی بھو کو نیچرل خامی نہیں سمجھتا یہ تو سب کے ساتھ ہے لیکن میں بالوں کے اندر جو جو ہیں ہیں اس کو نیچرل خامی سمجھتا ہوں اس کو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے بیماریاں پر لاتا ہے اس کو آپ کو صحیح کرنا چاہیے نہ آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ خامی نہیں ہے وہ آپ کے اپنے آپ پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے صحیح یاد رکھیں اپنے آپ پر توجہ نہ دینے کے بھی بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں یعنی میں نے اپنے آپ پر توجہ نہ ہی دی صبح نہیں اٹھا دور نہیں لگائی پیٹ نہیں گلی آپ کہہ رہا ہوں میرا پیٹ نہ پسند ہے تو پیٹ جو میرا یہ میرا دشمہ نہیں گیا کسی اور نے پڑھایا ہے میں نے ہی پڑھایا بھائی میں نے کیسے پڑھایا ہے میں بھاگا نہیں میں نے جب ورش نہیں کری ٹھیک ہے تو جب میں نے اپنے آپ پر توجہ نہیں دی اس کے نتیجے جو خراب خطرناک آئے تو بھائی پھر تو مجھے اس کو اب میں اس نتیجے کو بدلنا چاہتا ہوں تو ایکسرسائز کروں دور لگاؤں اپنے آپ پر توجہ دوں جب آپ جب آپ آپ اپنی ذات کی نفی کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں آپ مو بھی نہیں دیں گے دانت دیماغیں گے آپ دوڑ نہیں لگائیں گے غزہ صحیح سے نہیں لیں گے سوئیں گے صحیح سے نہیں جب آپ اپنے آپ کی نفی کریں گے اپنے آپ کو ڈی مورالائز کریں گے ڈی ویلیو کریں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بالکل ہی نیچے گرا دیں گے صرف اس لے کے لوگ آپ پر ترس کھائیں بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہیں جب لوگ ترس کھائیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے لوگ ان سے اندردی جاتی ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے وہ چاہتے ہیں بھر ہر وقت ہم ایسی رہے کوئی نہ بیماری ہر وقت لگی رہے میں دیکھو لڑکی کا کیا حال ہو گیا ان کو اچھا لگتا ہے مو بھی نہیں دھائیں گے پھر وہ اس سے باہر نکلنا ہے کلیئر ہوڑی بات آپ کو ایک پوائنٹ میرا صرف اور رہتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ اپنے آپ سے محبت کو بڑھا سکتے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ذات سے وفا کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بے وفا ہی کرے اپنی ذات سے وفا کریں وفا کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیے ذرا وفا کیا ہوتی ہے بھائی ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا بے وفا نکلا بے وفا کسے کہتے ہیں اپنے آپ سے کیے ہوئے احد کو پورا نہ کرنا اسے کہتے ہیں بے وفا ہی اپنے آپ سے کیے ہوئے احد کو پورا کرنا اسے کیا کہتے ہیں وفا اپنے آپ سے آپ احد کرتے ہیں اسے پورا کریں اسے کہہ رہے ہیں ہم اپنی ذات سے وفا کریں ہم دوسروں سے وعدے نبھاتے ہیں نا دوسروں سے اس کو بولائے کہ اس وقت پہنچیں گے کچھ بھی کر کے لازمی پہنچتے ہیں اپنے آپ سے بولائے کہ رائٹنگ صحیح کریں گے صبح ایک گھنٹہ دیں گے روز وہ نہیں کرتے پورا دوسروں سے احد نبھا رہے ہیں وعدہ نبھا رہے ہیں اپنے آپ سے کی ہوئے وعدے نہیں نبھا رہے ہیں ہمیں اپنے آپ سے وفا نہیں ہے یاد رکھیے اگر آپ اپنے آپ سے وفا نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسرے سے بھی وفا نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے آپ سے کی ہوئے وعدے نہیں نبھا سکتے تو آپ کسی دوسرے سے کی ہوئے وعدے بھی نہیں نبھا سکتے اپنے آپ کو value دینے کے لیے important دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جو وعدہ اپنے آپ سے کریں وہ بورا کریں زمین آسمان ادھر سے ازار ہو جائیں حالات کیسے ہو جائیں جو اہد میں نے اپنے آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا میں نے سوچا ہے کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا کچھ بھی ہو جائیں میں پڑھوں گا اگر نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اہمیت نہیں دے رہا مجھے اپنے آپ سے محبت نہیں ہے میں اپنے آپ سے اہد نہیں نہیں بھارا میں خود سے بے وفائی کر رہا ہوں خدا کے لئے خود سے بے وفائی کرنا چھوڑ دیں خود سے بے وفائی کرنا چھوڑ دیں خود سے وفا کریں ٹھیک ہے کل سے ہم سب لوگ صبح اٹھیں گے اور ایکسرسائز کریں گے بھلے وہ پندرہ منٹ ہی کیوں نہ ہو روز آنا ایکسرسائز کریں گے اہت کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے ایکسرسائز کریں گے تاکہ ہم فزیکلی سٹرانگ ہو اب یہ وعدہ کر لیا ہے اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے ہم اس وعدے کو نبھائیں گے کریں گے ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گے ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بیکار ترین آدمی نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو اہم ترین آدمی جیسے سارے لوگ اہم ہیں ویسے ہم اہم ہیں یہ مت کہیں کہ سب سے اہم ہم ہیں باقی سب ایسے ہی ہیں نہیں یہ تکبر ہے یاد رکھیے کہ یہ بات تکبر میں اور جو بات میں کہní خی agrade ہوں اس میں فرق ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب نیچے اور میں اوپر ہوں تو یہ تکبر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب نیچے اور آپ اوپر میں کہہ رہا جس طرح سب اوپر ویسی میں بھی ان کے برابر ہوں ہم نے یہ کیا ہے سب اوپر ہم نیچے اس کو یہاں سے نکال لیں ہم بولیں سب اوپر میں بھی ان کے برابر ہوں نہیں سب سے اوپر نہیں نہیں سب سے اوپر کا مطلب تکبر تکبر ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس سے ہم باہر نکل لائیں لیکن اپنے آپ کو گھڑے میں ڈالنا اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اپنے آپ کو ابھی دیکھنا آپ آپ لوگ سب جا رہے ہیں میں یہ پیچھے سے بلوں گا اے چور کون ہے عزیب بات بھی یہ بلو مجھے کہہ رہا ہے کیوں ایسا پیچھے سے ہماری چور کون میں تو نہیں ہوں میں تو جا رہا ہوں میں تو ہوں مجھے تو نہیں کہہ رہا ہوں میں سمجھتے ہوں اپنے آپ کو چور کیونکہ میری نگاہ میں میری وقت ہے ہی نہیں لوگ جو بتائیں گے شاید مجھے کہہ رہا ہوں شاید میں چور ہوں ایسے نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے پورے مجمع میں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے ہیں بولیں میرے بھائی وہ اگل کس نے مارا تھا وہ بولیں اگر میں نے تو نہیں مارا تھا اس کا کیا مطلب ہے وہ ڈر ہے وہ پسنے والا ہے حالانکہ اسے مارا نہیں تھا لیکن ہوں کو دی ویلیو کر لینا بچپین ہی سے ہم نے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا رکھیں نیچے کر کر رکھیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے اپنے آپ کو تائم دینا ہے صحیح ہے اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں گے تو پھر سب لوگ آپ کو اہمیت دیں گے اگر آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کریں گے تو سب آپ کو ڈی ویلیو کریں گے یاد رکھیں آپ آپ اپنے آپ کو امپورٹنسی دیں گے دوسروں سے دلوانی کی کوشش نہیں کریں خود دیں تو پھر آپ دیکھئے گا آہستہ آہستہ آپ کی جو image ہے وہ build ہونا شروع ہوگا آپ کی نگاہ میں build ہوگا تو اس کے ساتھ سا society کے اندر build ہونا شروع ہوگا تو یہ error ہے اس error کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کیسے ہم اپنے آپ سے محبت کو بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے سیشن میں ہم وہ طریقے آپ کو 1,2,3 کر کے بتائیں گے کہ یہ کریں آپ پھر یہ کریں آپ پھر یہ کریں اس پر آپ عمل کریں گے تو آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی امپورٹنسی آپ کی نگاہ میں بڑھتی سے لی جائے گی ٹھیک ہے نہیں نہیں شکریہ